پاک رینجرز نے کی پائرنگ تین دنوں کی شانتی کے بعد پاک نے بدلا پیترا پاک رینجرز نے کی پائرنگ تین دنوں کی شانتی کے بعد پاک نے کی تھی فلاک میٹنگ کی پہل پھر پاک کی بدلی نیا ریل منتری سدننگ گوڑا کے بیٹے کارٹک گوڑا پر ڈیپ کا کیس بینگلورڈ میں درج ہوا معاملہ کنڈر فرم کے ابنے تری نے لگایا شادی اور دھوکہ دھڑی کا الزام آر کے نگر تھانے ریپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا بھی کیس در سکائے کے ترند بات لگے ریپ کے الزام سے ریل منتری کے بیٹے کارٹک گوڑا حیران آروپو کو بتایا غلط کار کہا لڑکی کو نہیں جانتا پتا کے چھوی خراب کرنے کی کوشش کارٹک گوڑا پر الزام رگانے والی کنڈر ابھی نیتری کے وکیل کا دعوی پولس کو دی جانکاری دونوں میں کب سے تھی پہچان اور کیا کیا ہوا پرزاماندری نریندر موڈی کی مہتوکانچی جندھن یوجنا آج ہوگی لاغو 76 کے اندروں سے ایک ساتھ شروعات جندھن یوجنا کے تحت کھولے گا کھاتا بینک اکاؤنٹ کھلنے کے بعد ملے گا ایک لاکھ کا درگھٹنا بیما پورے دیش میں 76 کے اندروں پر آج کھلیں گے بینک کھاتے پہلے یہ دن ایک کروڑ کھاتا کھلنے کا لکش دیش میں الگ الگ جگہ موجود رہیں گے موڈی سرکار کے تمام منتری پی اے موڈی خود موجود ہوں گے دلی میں فلم نرماتہ کریم مورانی کو ملی انڈر ورلڈ ڈان ڈرمی پجاری کی دھمکی منعہ کھلاسہ فائرنگ کے بعد آیا تھا ایس ایم ایس کریم مورانی کو بیجے ایس ایم ایس میں پھر ڈان کی دھمکی لکھا ابھی تو ٹریلر ہے پکچر باقی ہے شنیوار کی رات قریب ساڑھے بارہ بجے فلم نرماتہ کریم مورانی کے گھر ہوئی تھی فائرنگ جوہو پولس میں درج ہوا کیس بائک پر سوار تین لوگوں نے کی پانچ راؤنڈ فائرنگ پیڑ اور کار کی بیک لائٹ پر لگی گولی روی پجاری کی دھمکی کے بعد شارف خان آمیر خان سمیت تئی ستاروں کی بڑی سرکشہ دھمکی کی جانچ میں جوڑی پولس بھارت نے پھیلے عراق میں دہشت پھیلانے والے آتنگی گروپ آئی ایس آئی ایس کے پاؤ انڈی مجاہدین کے ذریعے بھرتی نائے کے ڈوزیر سے آج تک کو ملی ایکسکلوسف جانکاری کیرل تملال جمع کشمیر میں کی جا رہی ہے بھرتی ایس آئی ایس آئی ایس بھارت میں کر چکا ہے سو لوگوں کی بھرتی کمزور پریباروں سے تعلق رکھنے والے مسلموں کو بھہکا رہا ہے آئی ایس بھڑکاؤ ویڈیو دکھا کر بھہکا جا رہے ہیں کفی ایجنسی کو شک دیش میں ایک سال سے آئی ایس کی بھرتی جاری عراق کے بعد بھارت میں ہو سکتا ہے آتنگ کا استعمال شوڈنگ چانپینت آرہ شاہ دیف کے پتی رنجیت ارف رکیبل کو آج رانچی عدالت میں پیش کرے گی جہار کنٹولرز دلی میں ملی تین دنوں کی ٹرانزیٹ رمانٹ آج تک سے خاص باتچیت میں تارہ کے پتی نے خود کو بتایا بے گناہ فلائٹ پر کہا وہ رنجیت کولی ہی ہیں رنجیت کولی چکا چون بھری زندگی سے پولیس حیران مانت تسکری کے انگل سے بھی کر رہی ہے جانچ تین چار سال میں رکیبل کی بڑتی سمپتی سے پڑوسی بھی حیران انجیو چلانے والے کے پاس رانچی میں کرائے پر تین مقام رنجیت کے گھر میں ملی ساتھ آٹھ گاڑیاں بڑے بڑے لوگوں سے سمپرخ کا شوقین ہے رنجیت اور فرقیبل دو اور راج پالوں پر لٹکی تلوار بحار اور مندھے پردیش کے راج پالوں کی جلد ہو سکتی ہے چھٹی سوتروں کی خبر بحار اور ایم پی کے گورنر کے لیے چھاٹے جا رہے ہیں ویجیوی کے سینئر نتاؤں کے نام مولی کیابینٹ کا بڑا فیصلہ ایک مہینے میں ایک سبسیڈی والے سیلینڈر لینے کی بادتہ ختم سال میں کبھی بھی لیا جا سکتا ہے بارہ سیلینڈر ہر مہینے ایک سیلینڈر لینے کی ویوستہ اب ختم پہلے مہینے میں ایک سیلینڈر لے سکتے تھے وہ بھوکتہ اب سبسیڈی والے سیلینڈر ایک ساتھ لے سکیں گے بیٹے کو ایک ارففہ اوپر کہ اندریک ریمنتری راجنات سنگھ کی صفائی کہا میرے پریوار کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے غلط خبریں ریمنتری راجنات سنگھ نے کہا اگر ایک چھوٹا آروب بھی ثابت ہوا تو راجنیتی کو ٹھوکر مار گھر بیٹ جاؤں گا راجنات سنگھ نے کہا میرے پریوار کے خلاف افوا پردھان منتری بھی زنگر حیران ہوئے راجنات سنگھ کا بیان بیٹے کو لے کر افوا پردھان منتری اور پارٹی ادھیاکش امید شاہ کو جانکاری تھی راجنات سنگھ بات پر پی ایم او کا بیان کہا آروب میں کوئی سچائی نہیں ہے افوا کی خبریں بے بنیاد پی ایم او نے کہا کچھ کے اندری منتریوں اور گرہ منتری کے بیٹے کے آج فرنڈ سے جوڑی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں پی ایم او نے افوا کو بتایا سکھتے جھوٹ کہا سرکار کے چھوی اور چلے تر دھومن کرنے کی گرنیت کوشش پی ایم او نے اپنے بیان میں کہا افوا کو بھیلانے میں شامل لوگ دیش کے ہیتوں کو رکستان پچھا رہے ہیں راجنات کے بچاپ میں اترے بی جی پی ادھیاکش امید شاہ بیان جواری کر خبروں کو نیرہ پھار اور بھرمک بتایا امید شاہ نے اپنے بیان میں کہا راجنات سنگھ اور ان کے بیٹے کو لے کر چل رہی خبریں بے بنیاد بی جی پی ادھیاکش نے اپنے بیان میں کہا ہمارے لیے راجنات سنگھ پر سندھی پیدا کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا امید شاہ نے اپنے بیان میں کہا راجنات سنگھ بی جی پی کے ورش نتاؤں میں سے ایک تیم بار پارٹی کے راشتری ادھاکش رہ چکے ہیں بی جی پی ادھیاکش نے کہا راجنات کی بیٹے پنکت سنگھ پچھلے دس سالوں سے یوپی میں پارٹی کے ماسٹر فارتی کے لیے خوب محنت کر رہے ہیں ڈلی میں ای رکشہ کے بھوشے کے لیے آج اہم دن ڈلی ہائی کو سنا سکتا ہے فیصلہ ڈلی میں ای رکشہ پر ہے عدالت کا بین پچھلی سنوائی میں نہیں دی گئی کوئی انترم راحت 28 اگز تک بین ہریانہ میں بی جی پی اور ہریانہ جنہیت کانگریس کا گڑ بندھن آخر کار ٹوٹا سیٹو پر نہیں بری بات تین سال سے تھا بی جی پی ہریانہ جنہیت کانگریس اگر بندھن پی تالیس سیٹی چاری تھی کل دیب بشنوائی کی ایچ جے سی ہریانہ جنہیت کانگریس نے تھا کل دیب بشنوائی تالمیل کے لیے پوری کوشش دونوں پکشوں کو منظور نہیں ہوئی شرطے جو رات کے بلسات بھی مندر سے سائن کی مورٹی اٹھانے کی کوشش ہوا زبردست پہ رود بلسات کے 80 سال پرانی پنجن مہادیو مندر میں تھی مہنے پہلے ہی ستھاپت کی گئی تھی سائن کی مورٹی دھرم سنسط کے بعد ہٹائے جا رہی تھی تیزیر کے دھرم سنسط میں ہوا تھا پرستاف پاس مندروں سے سائن کی مورٹی اٹھانے کا جاری ہوا فرمائے سائن پردما کی جگہ توڑنے کے ساتھ ہی مندر میں آدھم کے سائن پھک تو ٹرسٹی کو سنائے خرید ہوتی گروت کے بعد سائن مورٹی اٹھانے کا کام رکا لیکن بوال بڑھنے کی آشن کا سائن پھک میں زلادھکاری سمانگی پرزرشن دی جاغت مورٹی نگر میں سامنے آئی چوری کی انوڑ کی تصویر ایک شخص نے کار سے نکالا لیپ ٹوپ ساتھ نے ایک لاکھ کا سامان شاتر چور نے پہلے گوریل سے توڑا کار کا شیشہ پھر بیس سڑک پر شیشہ توڑ لے گیا سامان کسی ٹی وی میں قیدوی تصفیر بیکری شاپ پر کھانے کے لیے رکا تھا کار کا مالک شاہ جہاں پر میں سامنے آئی پولس کا خوفناک چہرہ ایک محلہ کو انجر بسر کر ڈنڈو سے پیٹ نکل دا محلہ نے اوید سلوٹر ہاؤس کے خلاف اٹھائی تھی آواز محلہ کا الزام پولس والے کی تھے گورک دھندے میں شامل سلوٹر پوش مدی باغ علاقے میں ایک آئیس ادھکاری کے گھر نوکرانی کی موت خودخوشی کا شک کمرے میں پنکے سے لڑکی ملی نوکرانی کی لاش بیلکنی سے گھس کر کھولا گیا بند کمرے کا دروازہ سلوٹر پولی مہاران میں گیس چھاوزو پنکے سے لڑکے ملی لڑکی کی لاش خودخوشی کے ساتھ حتیہ کا بھی شک کانتھو میں شہر کبھی چبھی جھاڑی میں ملی لڑکی کی لاش شیف کے بعد حتیہ کی آشنکا کانتھو میں دو مہینے میں ملی کسی لاش ابھی نہیں ہوئی کسی کی پہچان ویانتر آشتر ہے ہوای اڈے سے شروع ہوئی حجیاترہ 128 حجیاتر نے بھری اڑان موکے منتری جیتن رامبانچی نے حجیاترے کو کیا روانہ سائی منتری بھی تھے موجود جنگل کٹنے سے بے حال جانورو کی لی گئی سوتھ وارانسی میں ہوا بندر پوچ سنکٹ موچن مندر میں بندروں میں بٹے کے لے سیپ اور لڑڈو بندروں نے چھک کر کھائے اور آنسی کے سنکٹ موچن مندر میں ہزاروں بندر شردھالو یہاں مرادوں کے لیے بندروں کو پھلاتے ہیں سائیکل کے سواری کو بڑھاوا دینے آگے آئے کہ اندری سواسمند سے ہشپرد ہرشپردن کہا یہ وہاں کو سائیکلنگ کا کریز پیدا کرنا ضروری سائیکلنگ پر جاری ہوئی ایک ریپورٹ سماروں میں پہنچے ڈاکٹر ہرشپردن بولے سائیکلنگ پر یاورن اور سہت دونوں کو پچھکنے میں مددکار لیلی کے وسانت فیلی سکول میں جرام فیسٹیبل ان سی آر کے سترہ سکولوں کے بچے لے رہے ہیں سا وسانت فیلی سکول کے پچیس سال پورا ہونے پر خاص فیسٹیبل تین دن تک چلے گا رنگ رنگ کار اکرم میرا آدمی کچھ لی ہو رہے ہیں میرا آدم کچھ کارنگا ہونے پر خاص فیسٹیبل میں جلی کے بہتری سکولوں کے بچے دکھائیں گے اپنا ہونے پر خاص فیسٹیبل کار اکرم کلی کر بچوں میں جوش کاری پنڈے میں انگلینڈ پر بھارت تیق سو تیتیس رنوں سے دھماکے دارو جیت پانچ ماجوں کی سیریز نے ایک شنیس سے آگر اکلا بھارت کارت نے پچاس اوبرو میں کھڑا کیا تھا تین سو چار رنوں کا سکور ایک سو اکسٹ رنوں پر آل آؤٹ ہوئے میز باند بارش کی وجہ سے انگلینڈ کو ستالیس اوبرو میں ملا تھا دو سو بچانوے کا ٹارگٹ کارت کی جیت کے ہیرو رہے سوریش رینہ پر چھتر گندوں پر ٹھوکا شتک سو رنوں کی پاری میں بارہ چوکے اور تین چھکے افتان دھونی نے بھی کھیلی باون رن کی پاری ویرنہ کے ساتھ پانچ افکیٹ کے لئے سو چھوالیس رن کے ساتھ چھتاری کارت کے لئے روہت شرما نے بھی جڑا اردشتہ تک باون رن بنا کر ٹریڈ ویل کا شکار بنے اجنکے رہانے نے ایک تالیس رنوں کی کھیلی پاری جڑے جہا نورم بنا کرنے آباد رہے ٹریس کے بعد ونڈے میں بھی کولی کا برا دور جاری بینا کھاتا کھولے ووکس کا شکار بنے ٹیم انڈیا سے جڑے جہا رہے سب سے کامیاب گیند باز 28 رن دے کا شرکی چار بکٹ شمی اور اشوین نے اجھر کے دو دو وکٹ بھونیش فر کمار اور رہنا کے ایک ہاتھ میں ایک وکٹ دیت میں دھونے نے بارش کو بتایا اہم کا ہاسپنروں کو ملی کافی مدد